ابباس جببہ صاحب آفسر گودہ ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمیسن دعا ہے بانیان فرش ازا مقدم المخادی مستاد زاکرین کی بلو کعبہ بابا سید درگام ابباس بخاری شاہ صاحب اور اندہ اور اندہ فرزندان دا اپر خلوص احتمام سنی اپنی بارگاہی علیہ دیوچ منظور تے مقبول فرمائن زیب ممبر ہن حاجی الحرمین بحر المصائب زوار غلام ابباس جببہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجد ابن لسنسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ علیہ وآلہ بہی فی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولین وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیکل حسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم وجود و جتنے آمین دی تکلیف ذرا سارے سردار فرمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارضکنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین و جعلنا من الباکینا فی ازائل حسین اللہم اشورنا تا تالبع الحسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا من باب الحسین علیہ السلام برحمتکا یا ارحم الرحیمین جتنے ممکن ہیں اتنی بلند صلوات اللہ و فرمات خوشش کرو سارے اب آپ بلکی صلوات اللہ و فرماتے ہو جائے اللہ و فرماتے ہو جائے بانی فرشی ازا بابا سرکار دے جتنی دعا ماں اور جتنے ذمہ لگی ہیں جتنی دعا ماں تھوڑی ہیں اور تھوڑے ذمہ لگی ہیں جتنی دعا ماں میری ہیں اور میرے ذمہ لگی ہیں تمام دعا ماں دیم مستجابیت دیخاتر صلوات اللہ و فرمات محمد والے محمد صادق مالک دا فرمان ہے دنو بھی کوئی بندہ ساڑے گھرتے درود وستے جناب نو گزارش کریں دے تمام طرز انی مصروفیات ترق فرما کے حاضروں کے صلوات ان پڑی کرو دے میں فطر فرشتہ ذریعہ حسین تے توافر صلوات پڑھ جائے اللہ و ماں صلی اللہ محمد والے محمد و جل فرجا ہم منتقمِ آلِ محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارثِ منائلہ علاہ وارثِ انما وارثِ شبیر وارثِ تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بٹڑا سلطانِ زمانہ سلطانِ قیناتی جلدہ مندی خاطر جسا زدار دا اتنا دل تڑپ دے اتنا دل میں چل دے اتنی بلند صلوات اللہ فرما اللہ حمد صلی اللہ محمد ناہیت وارب الاترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات ویر صدات ایراز تہری شاید علی اکبر بادشاہ دے تیبو طائر بابے دی پاک تیبو طائر ملین صاحب کر کے حضرت اللونز کی کٹھا کرنا لیں دل اسٹین میں اپنا نام ترج کرنا بڑا ہی خوب روح کر کے بھائی علی پڑیا اور تُساں بھی بڑا کمال اپنا سردہِ عشق عدا فرمایا میرے بعد بھی پاکستان دے ہر ورزا کر دے ہم سفر و ہم رکاب ممبر دی بارگاج جناب نوید عشق بیت صاحب تو زیادہ دارہ واسطے دعا کرنے بھی ہے اور لینے بھی ہے اور بالخصوص دعا دے مرکز واویدی سرکار موجود نے بالکل بابتی حصیت نال تو میں دوہ دن ہی ارتے ہی حاضر رہا ہوں پاکستان دی اتنی بڑی سلانہ طریقی مجلسِ عزا اور کل دا ذکر پاک شروع ہوئے اور آن پھر ذکر پاک نو دوسرا دن شروع ہو گیا اور تھوڑا عشق ادھے تک بھی جوان ہے توڑا عشق ضعیف نہیں ہویا توجہ توجہ دی خیرات تے اس مجمیچ مگین دی اے بجیت تے بندے توجہ چھ نہ ہوا میں توجہ توجہ الہ وقت بچا ہوا تو سیتنی سونی توجہ چھ موجود ہو ڈیڑی مٹ دا مقدمہ اور دے باسنبال کے ایک سطر فضیلت دی اور مصیبت دی جناب دے حوالے عزدار حسین سردار دے مداخانہ دے حوالے ممبر ایک زمین ڈیسنو ام القرآ صدد سادہ زبان اچ زمین مکہ دعا ہے اس ایک دعویٰ کیتا جتو جتو تائیں نگاہ پی ڈاندی دور دور تو آئے ہوئے بادشاہ دے دار میری نظرات سامنے میں جملہ شروع کر لے بسم اللہ کروں زمین مکہ زمین مکہ اس دعویٰ کیتا ہو سکیا مم مسلی ہے کوئی میرے جیسے زوار جی تھوڑے نہ ہے کوئی دو اچھا سا ہے کوئی میرے جیسے اس سارے زمین نہ چھپ کر گئیں یہاں بھئی وڈی جا تو دعویٰ ہو رہا اللہ خود کلام کیتا کی میں آکھے جو مم مسلی وہاں گاہ لگ تھوڑی گل لے دلیل دے دلیل وہاں گاہ دلیل ہے تھوڑی گل بابا دی دلیل ہے تھوڑی گل لے جو میرے تے تیرا گھر ہے جنگے اس مجمد مزار تُڑھا دواقفان لفظہ کھنا چانا دے قبول فرماوے اللہ کیا دلیل اچھی ہے مگر تھوڑی دی کمزور ہے گھارتے ہے پر گھارے چاہ کے رے آتے میں ایک رات ہی کدھ آنا تیرے اٹھے ہت تو صدقے تیری تائیت تو صدقے گھارے چاہ کے گھارے چاہ کے رے آتے میں کدھی ایک رات ہی نا ایک رات ہی کدھی آ کے گھارے چاہ رے آتے کدھ آنا اچھا چل اگلی گلدہ جواب دے وہ کہا میں بہن وڈا دعویہ کر چھڑے مم اس لی جو میرے تے تیرا گھار ہے بہن گہری کر کے میں ایک بات کرنا چاہنا صاحب رمض المصیبہ لے کی اللہ فرمایا تو جو معروفت علی ہے جو تیرے تے میرا گھار رہی میرے یہ دو گلدہ جواب دے کڑیاں با کسے بندے کل سوئی ہوئے سوئی وہ سوئی لہنکے زفر بیرا سمندر دے کنارے تے سمندر دے کنارے تے سمندر دے کنارے تے دریانا نہرنا سمندر دے کنارے تے سوئی سمندر دے ڈبووے تیوات باہر کڑے دس بلا زمین مکہ سوئی دے سرے نل چوکھا پڑنی لگ سی او زکیہ مالک ہیک کترہ ویسے ہیک کترے دے زرہ اگر کو بندہ بوں وڈے زرف نلہ کے تیوہ اکسی ہیک کترہ آدن وقت غور نل سونا تے اگلی گلدہ جواب دے او کترہ ڈھیر ہوندہ ہے یا سمندر ڈھیر ہوندہ ہے او زکیہ مالک ہوندہ تے سمندر ڈھیر ہے کترہ تے کم ہوندہ ہے اللہ فرمایا وقت غور نل سونا مجلس کروٹ لے جائے گی دے تسی حاضر ہو جی میں کے دے کل سوئی ہوئے تے او سمندر جڑب ہوئے تے وقت سمندر چو باہر کڑے او جتنا پانی سوئی دے سرے نلگ دے او عزت تیر زمین مکہ توں میں تے پورا سمندر کربلا ہے ادہات نہیں گلنگو یا بندہ کجوس ہے بھئے سارے بھئے سارے سارے ملک او عزت اچھے مربانی بابا بابا مربانی بابا مربانی او عزت اچھے مربانی عزبانی عزت اچھے زمین مکہ توں میں سوکھی سوکھی داد پتہ کے ڈی میں تھا نوکھا کرو ہی کوئی نہ سوکھی سوکھی داد دعا میرے سردارہ کر دیتی ہم اندہ مقصد پورا ہوگے دعا دیمیت تے حاضرہ کل حکم میں لیا تے میرے بھرتے تھوڑے سلام باستے حاضر ہوئے سوکھی دادے ہوندی ہے جنابی علامہ اکبال صاحب سوکھی دادے سوکھی داد میرے بھرتے سوکھی داد جنابی علامہ اکبال صاحب چیرہ کھلی آیا ہوگا اور چیرے کھلے دی اگر فضیلت تین پتہ لگ جاوے آکا شاک صدوق پہ لکھ دینے پنیویں امام دی حدیث ہے چھویں امام دی حدیث ہے پیوتے پتران دی کٹھی حدیث ہے پیوتے پتران دی ساڈھی حدیث ہے کیویں اے جھنگے دے تسی نہ سمجھ سو تے کون سمجھ سی بے پنیویں پڑھ دا پیا ہائی تے چھویں جھو لیے چاہی اوہت راوی لکھ لیا بے پیوتے پتر دی کٹھی حدیث ہے حدیث میں پڑھ دینا اگر آکھو دل ہنیتے سننتے تمہیں پڑھنا چاہاں محصوم فرمایا جیڑا بندہ ساڑھا فضائل سن کے ارد کلچر مطابق اٹھی کے کھلو روے اٹھی کے دار دے وے اٹھی کے نعرہ مارے ایتے تیرا اپنا عشقے محصوم آدن ساڑھی طلب اتنی ہے جیڑا بندہ ساڑھا فضائل سن کے ہو اور کچھ نہ کرے اپنی جات بے کے چھڑا مسکران دے وے چھ مہینہ دی نماز شب تو افضال ہے اتنا اجن ہوئے ایتے بندہ سب تو جھولی چھنڈ کے اٹھ جاوے میرا مشکل کشا مولا علی مولا میرا موسیٰ رضا مولا علی مولا جیو 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 الحمدللہ رب ایڈا سونا ماحول سر گئے عزت ترتویں گل یادنے ہی گل اور کر دیا تو نظیب پڑ دیا عزت ترتویں تھے پورا سمندر ہی کربلہ پورا سمندر کربلہ ایک زمین ہے جس گل سن کے گریہ کیتا پاکستان دی صبت بڑی تاریخی مجلس توجہ میں جملہ تدا پہ ایک زمین ہے زمینہ پہ پڑ دیا ایک زمین ہے جس سن کے رنی جس گریہ کیتا رنی میں زمین دنہ نہیں لیا لی دو میں نا لیا کم از کم تیرے چہرے تیرونک ضرور ہو او گرنی اس گریہ کیتا اللہ فرمایا کیوں رنی ہے او سے کہا کعبہ ام ملک الرہ کربلہ مغلہ تے میرے کل تے کوئی عزت کوئی نہیں جڑا زمین وست سکدہ پہ ہویا او دے چہرے تو اسر ظاہر ہو سے میرے کل تے کوئی عزت کوئی نہیں اللہ فرمایا میں تیرے تے راضی ہو گئے ہیں تُو آکڑ نہیں نہ بھی کھائی تُو گریہ کیتا ہے تیرے گریہ دے ویچ آجزی ہے تیرے گریہ دے ویچ انکساری ہے میں اللہ تیرے راضی ہو گیا میں تیرے ایک عزت ایسی پہ دے نا جڑی نا کعبہ کلوسی میں تیرے ایک عزت ایسی پہ دے نا جڑی نا کربلہ کلوسی زمین دا نا چاما آخر تک کم از کم زمین نو اور زمین دے مالک نو سلام وستے جناب دا حد ضرور اٹھے اللہ فرمایا تو آکڑ نہیں وکھائی تُو آجزی وکھائیے میں تیرے تیرازی ہو گیا اے سرزمین نجف ایشرا جتنے ہاتھ بلندنے میں جناب نو سلام پہ کردھا اے سرزمین نجف ایشرا باوری سرکار دعا پہ کردھے نونا دی موجودگی دے وے چنندے پیراتے ہاتھ لاکے اجازت طلب کر کے اے تنے سامنے عباس جپے دے ہاتھ نے جڑی ہوئی اکبر دے بابے دیکھ ماتمی دے حسین دے اتھان دا واسطہ میرے بد دے اتھان دی قدر کری کرنی کے دی یہ جملہ سمجھا جاوی تو میرا حق نہ رکھی نہ سمجھا تو گلے ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا تیرے تیک عزت ایسی ہو سی جیڑی نہ کعبے کلوسی جیڑی نہ کربلا کلوسی اللہ سائی ہو کے دی فرمایا میں اللہ ہو کے تیرے نلوادہ پہ کردھا میں تیری کانڈ تے علی دا دشمن دفانی نہ ہوندے سا ہاتھ نہیں چاہیا اوہے مقدر دی بات ہے میں تیری کانڈ تے زندہ بات میں تیری کانڈ تے جناب بشیر اسے انساء لکھ سکتے میں تیری کانڈ تے ہوند بندے کی کر دیں جان دیں زواری تے اتنا بجے میں کمزگا مد دے تو دھیر بندے زوارو سو باکر پھر بندے زواری تے جان دیں دفر برا کی کر دیں منشاری ہوں وانکے لکیر مار دیں اوہ لکیر نہیں اوہ کبر ہے ساکھ برا اوہ کبر ہے بندہ اپنی جاں مالے ہوں گا ہے جاں مال کے آدھے اے تھے میری کبر ہے اے تھے پترا دی ہے اے تھے برا ماں دی ہے اے تھے لگ دیاں دی بندے لکیر مار دیں لکیر نہیں بھوندی کبر ہے سارے زندگی بندے میں نے مار دیں کی دین دے یا لی تے نو کی دین دے یا لی تے نو ملانگ با سیٹ بیٹھایا ہے با سیچ ملانگ بیٹھایا ہے با سیچ تے نالوں دے دوری سیٹھ تے لالا وڈائی لالا وڈائی جم پچھو ڈریور تیزی نال لگائی نا تیزی نال ملانگ چی کے سیٹھ تے تھوڑا دے ڈٹھا چی کے بات لگا ملانگ اوکھا سوکھا جتنا کشیشہ لے سکتا ہے اس لہا کے پچھا مو کی تیزی مہربانی شکریہ بڑی مہربانی اوزہ کیا کندہ شکریہ دا پہ کر دے اگر سنے آئے با تدھی پنک کملے ہوندے ہو واقعی ہونے ویک لے تو کملے پیچھے ہے تا کوئی نہ چل دی باس توں کیڑا واقف ٹک رہی ہے ڈی سپیڈ ہے جدہ شکریہ دا پہ کر دے اوزہ کیا بھلا ہو بیس جانفدہ جیس دسیہ بے باس سیر حلالی کونے تے حرامی کونے سنے آدھا مالک علی وہ بولے علی لالی کلندہ رے سنے گل بے سارے بھلا ہو بے دا سنے دے سیل ہوند سارے بے داگنے بھائی ہون میں متمن کل ہوں کی دین دے علی تنوں بابری سردہ تھوڑی دعا دے سنے تھوڑی دعا دے سنے کی دین دے علی تنوں علی یہ دین دے کہ علی اللہ دنیا تو ٹرد ہے دفن جھنگ ہوئے دفن شور گوٹ ہوئے ملتان ہوئے لاہور ہوئے سرگوٹ دے ہوئے علی اللہ تو کیا والا بغ سلامت رکھے ہمیشہ بھی رامہ دے جوڑ سلامت رہو جناب مخلوم نرین ساں بابری دے دستار دے وارس ملک بخ سلامت رکھے کی دین دے علی تنوں علی یہ دین دے دفن بندہ جھنگ ہوئے دفن بندہ لاہور ہوئے دفن بندہ سرگوٹ دے ہوئے شور گوٹ ہوئے جت سے دفن ہو جاوے علی اللہ کی او دی میت اعلان کر کے جانتی ہے زمانے علی آدسان علی کی دین دے دفن اسی وطن دے قبرستان چویاں اٹھنا اسی علی دے بوئے تو ہے دفن وطن دے قبرستان چویاں اٹھنا اسی نہیں اٹھنا علی دے بوئے تو ہے اکبر مرا کے چادر لٹا کے آلیا شام ترپئی بسم اللہ کرا اکبر مرا کے چادر لٹا کے آلیا شام ترپئی اٹھنا میں سے گھر دا با وریدہ سایاں اللہ سلامت رکھے ہمیشہ ساڑے سارے آتے ہیں دعا دی نیتیں حاضر ہیں اور دعا مل گئی دو بین کریے اکبر مرا کے ورطا حسین جی چادر لٹا کے وطالیہ میں توقع رکھنا بے تجھے گریہ کر سو سارے آلیا شام ترپئی میرے تو پہلے علی بھائی پڑھ دے پہ بڑی ہم خوبصورت گلنا بکہ جملہ دل لے سبھال کے شام داکھ دل کر پھل جنگ دیئے ڈی وڈی تاریخی مجلس اور عدب سمجھنے لے لوگ پھر منشہ اکشارہ کرو وہاں جملے دی صورت دے بھنے لینے نباس چاہری شام انہ سارے آنڈی بے وس ہائے نکل سی شام او ملک جنہوں چٹے دیں وی شام آدھے تیرے موچو نکلی ہائے تو نکلے ہائے تو نکلے ہر ازہ دار دی شام او ملک بسم اللہ کرا شام او ملک جنہ چٹے دیں وی شام آدھے یار ہاں اسی بھی سارے شریک پرساو میں بھی شریک پرساو تُدھی بھی سارے شریک پرساو شریک پرساو نہ دیں بھی ہیک بندہ اس سافج ماتم کرے اگر اسام نکلو کے بندہ ماتم پہ کردہ ہو یہ سارے شریک پرساو مگر یار تیری جتی نو سلام ہے ساڑے نل تبو وفزلے لتنے ممبر تبیٹھنے نسارے الو پیادا ساڑے نل تبو وفزلے کیونکہ اسی کلے آیاں تو نال دھیاں ملیاں ہیں تو نال بھینا ملیاں ہیں تو بو بلندے یار تیری جتی نو سلام ہے ازہ دار دی جتی نو سلام ہے اور ویسے بھی یہ مجلس مقصود ہے سینڈ دے پاک چند نال اور بی بی دوا دے جتے بھی جھولا ہوئے اُتھیں جنت البقیہ دی شہزادی اٹھ کے اُتھے ویندی ہے جتے اسگر دی مہا دی قبر ہوئے تے اسگر دی مہا دی قبر تے کھلو گیا دی اٹھ چلیے کٹھے جھنگ اٹھے خیرے اٹھے مجلسے تے جھولے تیرے بچڑے دا بی بی آدھ یہ تُسی سارے جو ویندے پہ ہو جی اکھا تھوڑی جتی دن و کرام بی بی آدھ یہ تُسی سارے جو ویندے پہ ہوتے میرا ونجنا ضروری ہے آدھ یہ بہو ضروری ہے اُتھے کچھ میرے شبیر دے بے اولاد ماتمیوں سا اُتھے رے اسگر نو دیں بھر رات روسڑ تو اُنا اِرے پوتر ونڈ دی جاوے اللہ مانا اللہ مانا قدی نا تھکڑا لی قوم جی تیرے ماتمہ لے حد تو صدقے امیر نہ بنو مزاجن غریب بنو مہر اللہ ویند اوہ کرو آجڑا میں بی بی دی ذریع تے پڑے آئے کربلا اچھے بندے بڑی حسرت میں تن دعا دے نائیڈی وڈی مجلس دے ویچ اللہ تنویس سال کربلا لے جاو اللہ تن چودہ دا زوار بڑھا ہوئے اللہ کہرے تو کربلا جاوے کربلا دی دو اسی پہلی وری گئے آئے مقدم سب کی بلتے جا کے کربلا ویک کی آئے کربلا ویک کے تے سارے بندے آکے آسی سمجھیا ری تو سی اتت لیٹا لگ گئیاں ذریعہ بن گئیاں ہر بندے آکیا نہیں کربلا شہر ہے بگا یہ بندے دھیان اللہ کے شام جاں دیں بندے آ دیں شام ملک ہے میں اگن شاید کچھ جی نہ پڑھنا آئی تھائیں وی دعا چا دے ماں سلام چکر آتا میں دعا مل گئی حصہ پورا ہو گیا لیکن ہائے تیری اس لفظ تے سننا چاہنا روایت نہ سنے تے وقت لفظ تے عدب علیتے ہائے ضرور کر حت بد دیکلو تا کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں کتنے بندے ہائے کرسن میں نہیں جاندہ لیا قرآن رکھ میرے سیرتے اے دو میں دو قتل گاہوانا وہوا وہوا قربانو جواں قربانو جواں ویرن ہزار دفعہ دو میں دو قتل گاہوانا اتنے سید بیٹھے او تھوڑی کنیز دا پترہ جملے دی مافی من کے جملہ پڑھنا چاہنا کربلا کیڑی قتل گائے تے شام کیڑی قتل گائے جملہ اکھاں کرسے ہائے کربلا او قتل گائے جتے علی امیر دے پتر کس دے رہے شام او قتل گائے جتے علی امیر دیاں دیاں کس دیاں رہیاں ہر چوک تے آدھیائی وے سجاد اے نا نواک رش ہٹاؤ من غازی سین وہوا پڑھائیے بھائی تسا کربلا جی اکھاں جی اکھاں تھوڑے ماتم والے ہاتھ تو صدقے تھوڑی روڑی گئی ہنڈ تو صدقے ہی سو تو سنس مجلس دا بابا جی فرمارے ہیں حکم دیتا نہیں کہ کربلا دا ظاہر دا مقام پڑھو چاہو کہ ظاہر دا مقام کتنے میں جی تو روایت پہلی دفعہ پڑھی آئی وڈے مدہ خانہ دی موجود گیج پڑھ دا پیا پہلی واری جی تو میں روایت کتاب پڑھی آئی کرا دو بجے دا ٹیمہ میں جی تو روایت پڑھی آئی کے سر بیرا میں کتاب دا اگلہ صفحہ نہیں پڑھتا سکدا ویک حسین فرنل پیار کے ڈکر دا شبیرہ دے زواردی جیڑا ظاہر میری کبرتے آوے اور میری کبردہ سلام کر کے ہوتلے جا کے اپنے کمریڈ سمپوے شبیرہ دے میں کبرچ ارام نہ کر دا جتنی دیر ستے ہو زواردے کمریچ جا کے ویکھانا اکبرد شہر جین کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی بوں امیرے ہو بندہ جن دے کل ہتھ آتے ہو دا ماتم وستے ہاتھ نہیں آیا حسینہ دے میں کبردہ بڑھائیے تو سکر بلا یا حسین یا حسین جیہ کھان جیہ کھان او کھلیاں بھائی کر کے روڑا لے ازادار شبیرہ دے میں کبرچ ارام نہ کر دا جتنی وریات کو میں پڑھ دا روان میں کبرچ ارام نہ کر دا جو دن تے ستے ہو زواردے کمریچ جا کے جڑے زائر باوری سردار تو گوائیے اس جملے دی لیستان جڑے زوار نوے تو پہلے گئے اوہ گل کر دیں کہ حسین دے کبر تے آج جڑے خدام کھلوتے خدام کھلوتے انہا دہت تھا انہا پھول لون دے جڑا نہ ہٹ دا پہ آوے او پھول لان کے پیچھے کر دیں نوے تو پہلے پھول نہیں ہون دا آج تو پنجی سال پہلے دی روایت پہ پڑھنا جڑا حکم دیتا ہے پھول مائی ہون دا سوٹی ہون دی جو باوری سردار ساڑے زواری دے سانتے سوٹی ہون دی ہے جڑا نہ پہ ہٹ دا ہوئے اور بھی مزاج رکھ دیا سکتا ہے یا سوٹی لین دیا وقت دینا ہٹ دیا تو سوٹی جی جی مر دیا شب چہلم آئی انیس سفر دی شام آئی لبنان دا ایک زوار آئی چٹیو دی داڑی آئی حسین دی کبر نو محان اللہ کے روندہ پہ آئی دو ور یا سوٹی لائی او نہ ہٹیا کہ او سوٹی ماری ظاہر روندہ یا پچھے ہٹ گیا ایک ور یا شبیر دی کبر نو جٹھا ہے اس مجھ میں تکیوں شک کرا جڑے کل دے روندے پہ میں کمی اکھائی نہ دی ہن مگ گئی ہے اے جڑے کھلیاں بھائی کر کے دھییاں بینا رلا کے مٹی تے بھائی کر روندے پہ لکی میں یا کھا انہاں دا آنسو جی جی تیرے ماتم تو صدقے لکھ وری یا کھا ایک وری کبر نو نٹھا سکا ایک وری اس حسین بعد شاہ دی زری تے کھلو تے خدا آمدو نٹھا تبتہ روندو یا زری تو باہر نکل گیا خدا آمدہ میں ڈیوٹی مو کائیے تو حکم تے دیتے ہیں انہاں دے عشق دی میراج تے بھی یہ پہنچ گئے اپنی نمازیں نہ بلند کر لئیے تے لیٹے ہیں اجے میری آکھ بند ہوئیے جنہ سی کچھی نیدر صدنے ہیں آدھا میری آکھ بند ہوئیے میں ڈٹھے ہیں میرے خوابے چے کیڑا زکمی آیا ہے جی دا سیری نال کوئی رہے پتہ نے کیڑا شیئے جن دے کل ہاتھا تے جھنگلے آؤ سماتا مجھتا نہیں کیتا جیا کھاں جیا کھاں ہاں کھلو تے بیٹھے ہر ازادار تے دی دے کوئی بندہ ایسا نہیں جی دے کل آکھ ہوئے تے او دے چندے تے ہنج نائی ہوئے ہر دی ہنج رخصار تے لڑ دی پئیے قبولیت دعا دا وقت منگ دا آپا میں خابل زکمی ادھے خدا جاننے میں کونہ ادھے لا عارف میں نہ جاندہ تو کونے ادھے میں سنجان میں پترہ مویا حسینہ ادھے میں سنجان میں لٹیاں بہنی دا ویرا ادھے میں سنجان میں غازی دا بھیرا مولا تُسی ہٹے زخمی ہو ہٹے زخمی ہو تُسی بجھے لفظ سبھالے ہے بابن ہٹے زخمی ہو حسینہ دائیو تے تیرے تو پچھڑایا ویک کے دس میں گھاٹ زخمی تنا ادھے مولا گے علماء تو سنگ دا یا جک کی نلوے کے تو بہو زخمی ہے بہو زخمی ہے جو تیرے زخمہ دے ویچ لگی ہوئے زخم نے اللہ جانے کیڑا عزدار ہے جاندی ہائے نہ نکلے زخم آج لگی ہو زخم نے شبیرہ دیوہ تیتو پچھڑایا اے ڈے زخمی نو تُو کیوں مارے ہے حالوے 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 جاندے کل ہاتھ آئی او دا ویدہ پیار اکسار یا سینے تی آیا ہوئے قربان بھائی قربان بھائی تیرے مود ماتمت صدقے بھائی اے ڈے زخمی نو تُو کیوں مارے ہے اے ڈے مولا میں میں مارے ہے تیت کس ٹین کیڑے ویلے شبیرہ دیکھ گے امتیاں مارے آ اے تو تے اپنا آئے میں نے تُو ہی مارے آ تیر رج کے مارے آ اے ڈے مولا یاد کو نہیں شبیرہ دیکھ اچھا وقت میرے زخمہ تُو چولا چاہ جن دی ہند لڑ دی پہیے او دی زواری دی مہر پہ لگ دیئے تبو تعلی کری ہائے کر سیت لفظہ دا اے تو چولا زخمہ تُو چھوڑائے زخمہ اٹھتے سوٹی چھاپی ہوئی آئی آئے ہی نہیں جن دی آئے نہیں نکل سکی اجتہ حسین آدھ ہے آئے ہی آدھ آدھ ہے مولا جن پہ نکل دی یہ خابر مولا نہیں آدھ آیا شبیرہ دے یاد کر شامی میرے ایک بڑڑے زوار نو مارے آیا پتہ نہیں سمر کے مارے یو کوئی تیرا میں مانا او تے میں حسین دا میں مانا او تے میرے اکبر دا میں مانا او تے میرے کازیا حسین جی آخا جی آخا تیرے ماتم تو صدقے بھائی ہاتھ نہ بن تیری جتی دا نو کران ہاتھ ماتم وزتے بڑیا اتھائی بھی چھوڑ دے مات گریہ مکمبلے حکم دے سو تے کمین میں سب حال کے کر دے سا او ہائے کر کر رومان علیہ ازہ دار او شبیرہ دے شامی میرے زوار نو مارے آیا او دے مولا مولا او پچھا نائی پہ ہٹ دا تیرے زوار انتظار چاند میں اس تمہارے جو پچھے ہٹ جاوے شبیرہ دے تو کی سمجھے آئے او میرے کل دولت پہ مانگ دا او میرے کل پوتھر پہ مانگ دا او میرے کل دولت پہ مانگ دا مائے کھولی میرا چان اللہ عزت دیوی دولت پہ مانگ دا میرے کل پیسہ پہ مانگ دا او دے مولا میں تے ایو سمجھے جو ایو کل پہ مانگ دا حسین او دے تو بول گیا ہے ہوتے میں غریب نل میری انگلہ پہ کر دا او دے مولا کیڑی انگلہ پتہ نہیں شیعہ کیڑے جی دیہائے نہ نکلے او دے زریعت ہاتھ پا کے پہ او دے اکبر دا بابا لبنان تو میں کلہ نہیں آیا او دے حسین میں دھیاں بھی لے کے آیا میں بھینہ بھی لے کے آیا میں بڑھڑی ماں بھی لے کے آیا ایک کو گل پچھڑایاں تیرے چہلم تے اتنا راشے اتنا ڈسا او دیوی آیا جی ڈی اے جی تائی کے دنے یا حسین او دیوی آیا جہندیاں رسیاں نالتیاں او دیوی آیا جہند ایک ناچو رات جاری او دیوی آیا بڑھائیے تو سا کربلا چھوڑ دے ماں یہ قوین کناچا کناچا وین کناچا بابا بری تھوڑے پیناتے حق رکھے کناچا قوین اچھا چلو ماتم دی صدا ہر دیاوے میرا دل لے میں قوین سبھال کے کنا اللہ حیاتی کرے مو گئی جنگ اصغر جتنے سید بیٹھے ہو میں نے معافی دیوی آئے مو گئی جنگ اصغر شروع ہو گئی جنگ اکبر قریب تو جملہ شروع کی تیمہ انہوں شیعہ نامن دا جڑا اے سوین تے ماتم نہ کرے اسی ہزار فوجی جنگ آلیاں شمر دے نیڑے آئے آدھین شمر وردیاں لاؤئے گھر لگے جاوئے جنگ موک گئی حسین ماریا گیا حرامی آدھیں مکی کوئی نہیں جنگ ہون شروع ہوئیے آدھین کیا کرنا ہے دھولا گے ناچنا لکے آدھیں جل ایں ماتمہ دھولا گے ہر بندہ کرے سارتے ماتمہ آس بدے کے آدھیں unite جل اوٹے لو چادر جینا دے کوئیے آتھیں وہ کرے ماتمہ جینابourage ناگ کلونہ کے آدھیں اگر heure ماہ مادمہ ہو جل اوٹے لوں چادر ہو جاؤ لوٹ لو چادر ہوئی اللہ ماہ ایک لازبوو میں حکوین کردہ ایک لازبوو میں حکوین کردہ جتنی وریہ کو مجلسے جتنے سیدوں ایک وری ہاتھ بلند کرو سید بھائی تھوڑی کنیز دا پوترہ باوہ جی دی اولادا انہوں دے پیرانتے ہاتھ رکھے کھلا وین میں مرشد اوہ پڑھوا جیڑا تسی موجود آؤ اوہ تھے بھی حکم کیتا ہے میں خیمہ گادوے ٹھوٹی موجود گیٹ پڑھے آئے آج پھر موجود آؤ آج اوہ دو اسی گئے ہوئے آئے آج کربلا لے آئے ہوئے میں چاناں وینے نادی نگری نو سمجھا ہوا جتنی وریہ کو جس خیمہ جھنگا لے آؤ اسیر جاڑوی دے لفظن عباس اس نے دخول بغیر نہیں جاندہ اس خیمہ تیری مرضی دے ماتم کر نکر شمرہ گھوڑے کے چڑھ کے آیا ہے اللہ جانے کےڑا بندے جاندی ہائے نہیں نکل سکیں شمرہ گھوڑے کے چڑھ کے آیا ہے آپ بھی ماتمیاں تسی بھی ماتمیوں شام علی نے پرسہ دیکھ وینہ کا حرام دادے ہاتھ نہیں نیزہ ودھائے علی دی دی دار کے زمین تے بیٹھئے یا سیدہ جتنے ہلکے دے ماتمیوں تھن ماتم دی دعوت پیادینا اس نے زاودھائے علی دی دھی ان فراد بہن کی تیانا حقل مار کے آدھئے وہ غازی بھیرا لاش اٹھئے آدھے حکم کر رو رو کے آدھئے وہ تزائی سکینہ کو مریندہ ہے میری چادر لٹیں گا ہے سکینہ کو مریندہ ہے میری چادر لٹیں گا ہے غازی ہونیا وے میں لٹیں دی پھئی غازی یا حسین غازی ہونیا سکینہ کو مریندہ ہے سکینہ کو مریندہ ہے سکینہ نویس صاحب بزرگ مدہ خان نے اٹھ کے ماتم پہ کر دیل پیادن وچہ سنا سکینہ کو مریندہ ہے میری چادر لٹیں گا ہے غازی ہونیا غازی میں لٹیں دی پھئی بھائی بہت جے بہت جے بہت جے بہت جے بہت جے اللہ ہی حسین مہترم تشریف رکھیے گا اون جناب دے سامنے مولد کے پاکستان دی مہترم